بیہار سماچار سبسکرائب 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 سبسکرام سبسکرائب 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 اگر یا جمع ہوئی باقا اور بھاگل پور سامیر ہے اس سے پہلے پچیس اپرائر کو بکسر نوادہ کیمور روح تاس گیا اور انگاباد میں لکی چیتامنی جاری کی گئی تھی تو دوستو یہاں تھا موسم کا حال اور ادھر ہم بتا دے کہ ایک طرف بیہار کے ایوا پیڑھی جو ہیں جو سچھک کی تیاری کر رہے ہیں سچھک بننا چاہ رہے ہیں سچھکوں کی نیوکتی کو لے کر لگاتار سرکار کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب تک بیہار میں بہت سارے پد خالی ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پچاس ہجار پد ابھی خالی پڑے ہوئے ہیں پرارامک سچکوں کے لیے دھائی سال سے چل رہا ہے نیو جن چار بار ہوئی کاؤنسلیک پھر بھی نہیں ملے یوگ امیدوار تو اس طرح سے جہاں پر ایک طرف گنمتا پون سچھا کی بات کی جاتی ہے وہیں سچکوں کی اتنی بڑی سنکھیا میں پد خالی ہونا گنمتا پون سچھا پر سندے جاہری کرتا ہے آپ کو بتا دے جیادہ تر مہلاؤں کو آراشت پد رہ گئے ہیں خالی مہلاؤں کو لے کر سچھا پد کے لیے جو مہلائیں امیدوار کو وہاں پر چین کرنا تھا ان کی پد زیادہ خالی رہ گیا ہے پھر بھی بہالی ہونی چاہیے جس ادھار پر بچوں کی سنکھیا کے انصار سچکوں کی بہالی کی جانی ہے پورے بیہار میں اسکولوں میں سچکوں کی کمی بتائی جاتی ہے جہاں تک اگر بات کر لیں تو سچکوں کی جہاں پد خالی ہے وہیں بیہار میں پردھانا دھیاپک کی پد بھی خالی ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جگہوں کو چھوڑ دیں تو پرارمبھیک مادمک کچھ مادمک بیدیالیوں میں پردھانا دھیاپک ہے ہی نہیں پر بھاری پردھانا دھیاپک کے سہارے بھی دیالے چل رہے ہیں تو سرکار پہلے گنمتہ پون سچکوں کی باتیں کرنے سے پہلے ان خالی پدوں کو بھرے یعنی کہ نیتریت کرتا کے روپ میں جو پردھانا دھیاپک ہوتے ہیں ان کی بہالی کریں حالانکہ بی پی سٹ کے دوارہ سرکار کے دوارہ یا بہالی کی جا رہی ہے لیکن کب تک یہ فائنل ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے دوسری اور بھی ہار کے نیوجی سچک ہمیشہ بیتن کو لے کر آواز اٹھاتے رہتے ہیں لیکن اب تک پندرہ ورسوں سے یہ دیکھتے آیا گیا ہے کہ اب تک سچکوں کو سمیہ پر بیتن نہیں مل پایا ہے اب ایک بار پھر سے بیہار کے نیوجی سچک عید سے پہلے بیتن بھکتان کی مانگ بیہار سرکار سے کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بیہار سرکار عید سے پہلے بیہار کے سچکوں بیہار کے نیوجی سچکوں بیہار کے مہیلہ سچکوں کو بھی اس سے پہلے بیتن بھکتان ہوتا ہے یا پھر وہی سکایت ایک بار پھر رہ جاتا ہے تو سامنے آئے گی اب بات کی کس پر کرسے سچکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ادھر انجنیئرنگ کولیج کی بات کر لیں تو نہیں مل رہا ہے نئے یوگ پرچارج یعنی کہ کہنے کا چاہت پر جائے بی پی ایس جی نے پرچارج پرد کے لیے آئے بہتر آبیدنوں کو ایوگ بتایا ہے سوبے کے 38 انجنیئرنگ کولیجوں میں صرف دو ہیں نیمیت پرچارج تو اس طرح سے انجنیئرنگ کولیجوں میں بھی پرچارجوں کی کمی ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ پراتمک بیدھالے مدھ بیدھالے مادمک بیدھالے مادمک بیدھالے میں پردھانا دھیاپاک کی کمی بہت سارا ہے یعنی کہ پد بلکل کھالی ہے کچھ جگہوں کی اگر چھوڑ دے تو ادھر بیٹے دین بھارت کے گریہ منتری امید ساہ کا آگمن بیہار میں ہوا بیہار کے آرہ کے جگدیسپور میں جہاں بیر کمرشری کا جنم ہوا تھا وہاں بیجائے اتصو منانے کے لیے ہمارے بھارت کے گریہ منتری امید ساہ کا آگمن ہوا اور خاص طور سے تیرنگے جھنڈے یعنی کہ اپنے راشتری دھوج کے ساتھ میں جنم اتصو منانے گیا اور ریکارڈ بنایا گیا ایک نئے ریکارڈ کے ساتھ لیکن اس نے پہلے بتا دیتے ہیں کہ مکھ منتری نیتیس کمار نے امید ساہ کا ایئر پورٹ پر بھب بیروپ سے سواگت کیا یعنی کہ نارائن جائے پرکاش نارائن انتاراشتی ہوای اڈہ پر جا کر کندریہ منتری گریہ منتری امید ساہ کا سواگت کیا گیا اس کے بعد وہیں ایسٹیٹ ہینگر کے بشیشت کچھ میں دونوں نتاؤں نے بیٹھ کر کچھ دیرے باتیں بھی کی دونوں ایک ہی وانس میں میں بیٹھ کر بشیشت کچھ میں گئے اور ایدھر بتا دے کہ بھیار کے مکھ منتری نیتیس کمار نے بھی بابو بیر کمرسی سبھی طبقوں کو جوڑ کر چلتے تھے انہوں نے کہا ہے اور صدا جاندگی کیا راج کی ساماروں میں آپ کو بتا دے کہ بابو بیر کمرسی سماج کے سبھی طبقوں اگڑی جاتی پچھڑی جاتی دلیت سماج ہندو مسلم کو جوڑ کر چلتے تھے اسے لئے ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کی یاد میں بیسو بیدیالے کا نرمان پہلے ہی کر دیا گیا تھا ہم لوگوں نے ان کی یاد میں کئی کارج کیے ہیں گنگا ندی میں پول کا نام کرن بھی ان کے نام پر کیا گیا ہے تو مکھ منتری نے بابو بیر کمرسی کے پرتیسردہ دکھائی لیکن بھبتا کے ساتھ کارج کرم آرہ میں کیا گیا یعنی اور رمید ساہ نے بڑا بیان دیا لالو رابڑی حراج کو بیہار کی جنتہ کبھی نہیں بھولے گی کینڈری گری منتری نے کہا بیر کمرسی کا بھب اسمارک بنائے گی کینڈر سرکار بابو بیر کمرسی کے کلیانکاری کارجوں کو موڈی سرکار آگے بڑھا رہی ہے بیہار سے گیان کی دھارہ پورے بشو میں میں پھیلی ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار بیہار نے بیتے دین ایک ساتھ تیرنگا لہرانے میں پاکستان کا بشو ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ بہت بڑی ریکارڈ توڑی توڑی گئی ہے بیہار سے یعنی پاکستان کا ریکارڈ اپنے بھارت نے توڑا ہے بھوچپور کے جگدیسپور دولور کے اتحاسک میدان میں آئیو جید بابو بیر کمرسی بیجیو سو میں کنڈریے گریہ منتری امیز ساہ کی موجودگی میں نیا ریکارڈ بنا ہے اس کارجکرہ میں ساہ کے ساتھ اٹھتر ہزار سے ادھیک لوگوں نے ایک ساتھ پانچ منٹ تک تیرنگا لہرائیہ یعنی کہ دوہزار چودہ میں پاکستان نے ایک ساتھ سنتاون ہجار ہجار جھنڈے لہرانے کا ریکارڈ بنایا تھا اور یہاں ریکارڈ بھارت نے توڑ دیا ہے بیہار نے تھی اس موقع پر امیز ساہ نے کہا کہ کندر سرکار بیر کمرسی کی اسمیلیتی میں بھب اسمارک بناے گی راجت پانیسانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صرف پوشٹل سے چٹر ہٹا لینے سے بیہار کی جنتا لادو رابری کے جنگل راج کو نہیں بھول سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوا کہ پاکستان کا ریکارڈ توڑا گیا تیرنگے جھنڈے کو پانچ منٹ تک لہرائیہ گیا گریم منتری کے ساتھ تمام اپستیت لوگ اٹھتر ہجار سے ادھیک لوگ وہاں اپستیت تھے جس میں ریکارڈ توڑا گیا ہے اور پاکستان کا ریکارڈ سنتاون ہجار کی تھی تو وہ ریکارڈ توڑ دیا گیا بہت بڑی باتیں گریم منتری نے کہا بھیر کمرسی کے سماج کو سدھارک بھی بتایا کہا کہ کمرسی اس جمانے میں بھی گریبوں اور پچھڑوں اور دلیتوں کے کلیان کے بارے میں سوچتے تھے اور ادھر ساسا رام میں کہا گیا سچھا اور گیان وہاں پرکاس ہے جو آجیوہم سویم کو شماج اور راشت کو پرکاسیت کرتا ہے امیرسان نے بڑا بیان دیا ادھر نتیز کمان نے کہا بیر کمرسی بھی جو سو راشتی اسطر پر منانے کی بھی پہل کی ہے کہ راشتی اسطر پر بیر کمرسی کی جو بیجائے اسطر منانے کی بات رکھی ہے یعنی بیہار میں ایک ساتھ لہرائے گئے اٹھتر ہجار تیرنگیں بانگلہ دیس سیما سے گھسپیٹ لگ بھگ رکی راجنا سیکایا بڑا بیان آیا ہے اور بھارتی مچھواروں کے شیم سے پاک نے کرای جاسوسی کسمیر میں مٹھ بھیڑ پاک اتنگ کی ڈھیر ہوئے ہیں اور کچھ اور خبریں جو بیہار سے جڑی ہوئی ہیں اس کو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے گڑھا کھلا ہونے پر کنیکشن نہیں ملنے کی سکایت ادھیک ہے نلجالیو جنہ کی بات کر لیں پی اے پی ایج ڈی ہر مہینے کرا رہا ہے پنچائتوں میں جن سنوائی سکایتوں کو جلد نپٹانے کا نردیس شماندیت پدادھیکاریوں کو دیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہر گھر نلجال جنہ یوجنا کے دھراتل پر اسی تھی کو دیکھتے ہوئے اس کو لے کر لوگ سواس ابھیانتر بیبھاگ دوارہ ساماجی انکریشن کا کارڈ اور جن سنوائی گرام پنچائتوں میں چڑ رہی ہے تاکہ گرام پنچائتوں میں چڑ رہی تاکہ سدھار اس میں ہو سکے اور راج میں آن لائن لگان پرچی کٹنا ہوا مشکل لنک پھیل بیماری بینکوں سے نکل کر انچل دفتوروں تک پہنچ رہی ہے اور ادھر انگریجوں سے معافی مانگنے والے منا رہے ہیں کونر سنگھ کی جہنتی بولے جگدانن سنگھ اور جن نو نیخت سچکو کے پرمان پتر ستیاپیت انہیں بیتن جلد ملے گا یعنی کہ ایک بڑا بیان نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ جن نو نیخت سچکو کا پرمان پتر کا ستیاپن ہو گیا ہے ان کا بیتن جلد ہی ملے گا سگرتا کے ساتھ ملے گا آپ کو بتا دے کہ راج کے پرارمبی کے بیدیالیوں میں نو نیخت کریب چالیس ہزار سچکو میں جن کے سب ہی پرمان پتر ستیاپیت ہو چکے انہیں جلد ہی بیتن دینے کا باتیں سامنے آئی ہے ادھر بتا دے کہ نردوس ابھینتاؤں کو پرسان کرنا بند ہو ابھینتان سیوا سنگھ بیسانے نردوس ابھینتاؤں کے پرسان کرنے کا آروپ لگایا ہے اور ادھر بھاسا نے پی ایچ سی میں مارپیٹ کی نندہ کی اور گھائل مزدوروں کی میٹ کا ریپورٹ بنے گی راجپال نے بیرکومرسی کو نمن کیا اور ادھر انٹر کپانٹمنٹل آج سے شروع تو اور ادھر ایک تیس جلوں میں چار سو بستیوں میں سواست ملا لگایا گیا آج اور بلکل اب دیکھئے اس طرح سے سواست ملے میں لوگوں کو لا بھی مل پاتا ہے ادھر کچھ دیس بیدیس کی اگر باتیں کر لے تو ایروپیس سنگھ نے تیہ کیا ڈیجٹل منچ کیا دکھائے گا کرج سنکٹ والے دیسوں کو بچائے بھارت کا بیان ہے اور تین مہینے تین مہینے میں تین مکنیادیس بنتے دیکھے گا سپریم کورٹ اور ایک دن میں کرونا کے کیس دھائی لاکھ کے پار کرونا سے جنگ اپنے دیس میں فیلال جاری ہے تو بندھو انہی خبروں کے ساتھ ہم سمب کرنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے کہ کرونا سے ایک بار پھر ستر کرنے کی جرورت ہے اور نہیں تو پھر دیس میں حالات بگڑ سکتا ہے حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ سبھی ابھی کنٹرول میں ہے بیہار کی باتیں اگر کر رہے ہیں تو بیہار میں بھی کنٹرول میں بتایا جا رہا ہے پھر بھی ہمیں ستر کا صورت ہی طرح رہنے کی جرورت ہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سب تک کیلئی دیجئے امیہ جا جا دھنواد جا ہند جا بھارت بند ماترم